آپ پوچھے ہر پاکستانی سے پوچھے کہ جب اسلام کو دہشتگردی سے جوڑا جا رہا تھا تو تب چاہی دین جمعتے ہو یا سیاسی جمعتے ہو وہ خاموش تھے لیکن عمران خان آیا اس نے دنیا کو آئینہ دکھایا دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ اسلام امن پسند ہے اسلام دہشتگرد نہیں اور آپ خاموش تھے آج عمران خان پہلے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہم سب کا دل و جہاں قربان اہل و آیال قربان لیکن کبھی بھی کوئی ستاقی کی کوشش ہوتی تھی تو یہ سب خاموش ہوتے تھے عمران خان آئے انہوں نے دنیا کو دنیا کو سچا پیغام دیا اسلام کا ناموسی رسالت کی بات کی پہلے آپ کیا کرتے تھے آج اللہ کا شکر ہے عمران خان نے مدینے پاکستان کو مدینے کی ریاست کی طرز پہ چلانے کا عظم کیا اور آپ اس کی اوپر تنس کرتے ہو آپ تو بدنصیب ہو کہ آپ کو تو یہ عظم کرنے کی بھی طاقت نہیں ملی لوگ اس لئے عمران خان کے ساتھ ہے کہ آپ کا پیٹ بھی خراب ہوتا تھا تو اگلی دن آپ لندن علاج کیلئے جاتے تھے لیکن عمران خان آیا اس نے اپنے علاج کی اوپر نہیں ہر پاکستانی اور ہر شہری کو سیاد انصاب کار دیا مفت علاج دیا دس لاکھ تک مفت علاج وہ کر سکتے ہیں آپ کو کیا پتا آپ کے پیٹ میں تو حرام کی کمائی ہے انہی عوام کو آپ نے لوٹا لیکن عمران خان نے ایک مزدور تنخوادار جاڑیدار دکاندار ان سے پوچھے کہ ان کی گھر میں بیماری ہوتی ہے تو وہ کس کے پاس جائیں گے کسی کے آگے ہاتھ پہلائیں گے کسی کے دروازے پہ دستک دیں گے لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں ریاست ذمہ دار ہے میں ذمہ دار ہوں نہ صرف سرکاری اسپتال بلکہ پرائیویٹ اسپتال میں بھی آپ کا مفت علاج ہو سکتا ہے اور مبارک بات دیتا ہوں خیبر پختنخواہ سے سیعت انصاب کارٹ کا آغاز ہوا تھا اور دسمبر سے پورے پنجاب میں بھی انشاءاللہ سیعت انصاب کارٹ دیں گے پھر اس کے ساتھ اس سے پہلے حمد شدگردی کی جنگ میں تباہ شدہ صوبہ ملا تھا خیبر پختنخواہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ہماری سیکیورٹی پورسز اور ہماری شہریوں کی قربانی کی مراسے امن ملا جب امن تو مطلب لوگوں کا روزکار بحال ہوا مطلب ہماری سیعت کو فروغ ملا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سیعت کو فروغ دیا تو ہمارے شمالی علاقہ جات میں پچھلے عید پر ستائیس دار لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کیا چیاست عرب روپیہ وہاں پہ معاشی سرگرمیاں ہوئی اس کا مطلب کہ سیعت کا فروغ ہوگا تو اس کے ساتھ روزکار ملے گا وہاں پہ خوشحالی آئے گی ترقی آئے گی اور میں آپ سب کو آج مبارک بات پیش کرتا ہوں سوابی کی غرطمن لوگوں آپ کو یاد ہوگا کہ جی اب سی پیک آیا پاکستان تو اس وقت عصد قیصر صاحب نے سوابی عمران خان کو بولایا تھا یہاں پہ ایک درسہ ہوا تھا آپ سب کا مطالبہ تھا کہ سی پیک میں خیبر پختنخواہ کو شامل کیا جائے سی پیک میں آپ ہمارا ویسٹرن روز شامل کرے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ گلگن سے چطرال دیر سواد آپ کا سوابی پھر پشاور دی اے خان جو کچھ لاکھ سی پیک کا حصہ بن گیا سی پیک مطلب سی پیک مطلب یہاں پہ انڈسٹریل زون بنیں گے کارخانی لگیں گے روزگار ملے گا معاشی سرگرمیاں پیدا ہوئے گی ترقی آئے گی پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کی جو گدون انڈسٹریل زون سے انٹرچین تک سڑکیں بائیس بائیس عرب روپے کی علاقتیں اس کی دا زمان سرہ دا زمان پہ عزارت کی رازی زمان سرہ گو رہی زرطہ انہ صحابہ خلقوں سپیکر سے تپتہ دا سٹورنٹ ڈیڈروں میں دا زمان آگ وقت نمہ چکڑے زمان تربیتی کڑے رہے سیاسی تربیتی کڑے رہے زرطہ وہ خبر کومہ یہ شکر ملی امران خان کا ہے شکر مل زرداروں کے شریفوں کے اگر عوام سے محبت اتنی ہے ہم تو کہہ رہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہوئی کرونا کی وڑا سے تو شریفوں اور زرداروں احتجاج مت کرو شکر ملے آپ کی عوام سے محبتیں چینی سستی کر دو عوام کو پتا ہے کہ عوام سے کوئی محبت نہیں آپ کو آپ تو اپنے بچے ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں لوٹ کو عزتوں کی تحریک چلا رہے ہیں اور جو بڑے ہیں بچوں کی مستقبل کی تحریک چلا رہے ہیں اس میں عوام کدھر ہے پاکستان کدھر ہے آپ کی خوشحالی کدھر ہے اس لئے عوام نے ان کو مسترد کیا دوسرا بجلی سنیے گا نواز شریف نے اسی نواز شریف کی بات کرتا ہوں کر رہا ہوں جو گلی گلی پھر رہا تھا مجھے کیوں نکالا لندن دوائی لینے گیا تھا پاکستان نے انڈیا کو ہرائیا نیوزیلینڈ کو ہرائیا امریکہ افغانستان سے چلا گیا لیکن دوائی لینے والا واپس نہیں آیا میرے پاکستانیوں سوابی کے لوگوں سنیے گا کہ بجلی کے معاہدے ایسے کیے اپنا جیبے برنے کیلئے اپنی جیبے برنے کیلئے کہ بیس سے تیس سال تک کے معاہدے کیے اور اگر آپ بجلی استعمال کرے نہ کرے ان کو پیسے دینے بجلی استعمال کرو نہ کرو لیکن بجلی کے بل بڑھیں گے زیادہ ہوں گے ان کو پیسے دے جائیں گے یہ معاہدے نواز شریف کر کے چلا گیا اب امران خان جب معاہدوں کو ٹھیک کرتا ہے جب اس کی اوپر مذاکرات چورو کرتا ہے جب شگر کمیشن بناتا ہے جب آئی پی پیس کے اوپر کمیشن بناتا ہے یہ سارے چور اکٹے ہو کے وہ مولانا پزدور احمد کی قیرت میں اسلام آجاتے ہیں بھائی شگر ملے آپ کی مہنگے معاہدے آپ نے کیے اور کرونا کی جب عالمی وبا آئی امران خان نے کہا کہ مزدور کو جاڑی دار کو میں بے روزگار نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن لگاؤں کیوں چاہتے تھے کہ یہ غریب غربت کی ورہ سے بے روزگاری کی ورہ سے مر جائے امران خان نے سٹینڈ لیا لاکڈاؤن نہیں کیا ہر شہری کو بار آزار فیق خاندان انہوں نے دے دیے لیکن اس کے بعد جب عالمی مارکٹ میں مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر امران خان کے اوپر شور مچاتے ہو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اور ذرا سوچیں کہ اگر ویکسین جب ہم آئی ڈی پیز بنیں آئی ڈی پیز اور سیلاب زدگان کے نام پر جو پیسہ آیا وہ کس نے کہا کہا شہباز شریف نواز شریف نے سوچیں کہ آج اگر ویکسین بھی ان کے دور میں کرونا آتا تو ویکسین میں بھی کمیشن لیتے یہ میرے پاکستانیوں زنی جات قرآن زمان پختلوں زپاخر کے سانس یووہ اربیاء جزرالت پومین انا شکریہ مراد سعید سواوی میں جلسہ عام سے خیطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا